نور جہاں ایک ایسی گلکارہ اس دنیا سے گزری ہے کہ جن کو ملکہ درنم نور جہاں کہا جاتا تھا جن کے گلے سے جب سر نکلتے تھے تو پوری دنیا کے کانوں میں مٹھاس کھولتے تھے تو آپ انتازہ لگائیے کہ ملکہ درنم نور جہاں جب سروں کے بیتاج بادشاہ محمد رفی صاحب کے ساتھ ایک گیت گئیں گی تو کیا سما بنتا ہوگا کیا وہاں پر گل کھرتے ہوں گے کیا ستارے چک جمگماتے ہوں گے کیا وہاں پر پھول مہکتے ہوں گے جب یہ دونوں گلکار بیک وقت اپنی آواز کی چاشنی ان فضاؤں میں بکھیرتے ہوں گے آج ایک ایسا ہی واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بہت رخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک تمہارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برہ میرے بانے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمیٹ باکس میں اپنا کمیٹ ہمیں ضرور دیجئے گا ہم بڑی بے سبری سے انتظار کریں گے آپ کا یہ فیصلہ بلکل مفت ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے دوستوں یہ آپ کا فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوگا آپ کی معلومات میں کوئی نہ کوئی اضافے کا سبب بنے گا آپ کوئی نہ کوئی یہاں پر چیز ضرور جان سکیں گے انیس سو سنتالیس کی بات ہے یہ وہی دور تھا کہ جب پاکستان اور بھارت الگ ہونے جا رہے تھے بری سگیر کا بٹوارہ ہو رہا تھا اس جو کئی سالوں سے کٹھیکوں میں بس رہی تھی ان کو تقسیم کرنے کے سادشی کا جو مرحلہ تھا اس کو امری جامعہ پہنایا جا رہا تھا لیکن فنکاروں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی سروں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی فنکار ہر ایک کا ہوتا ہے سر ہر ایک کے ہوتے ہیں رفی بھی ہمارے ہیں نور جہاں بھی ہمارے ہیں جو جو آرٹسٹ ہے وہ سب کا ہے وہ سب کی پبلک پروپٹی ہوتی ہے سب اس کے فن سے پیار کرتے ہیں انیس سو سنتالیس میں ایک فلم آئی تھی جگنوں جس کے ہیرو دلیب کمار تھے اور اس میں نور جہاں جو تھی وہ کردار ادا کر رہی تھی اور سنگیت کا اس کے فیروز نظام ہو تھی محمد رفی صاحب نے جگنوں میں چھوٹی تھوڑی سی ایک سینز میں ایکٹنگ بھی کی تھی نور جہاں اس وقت اپنا سکہ جمع چکی تھی ان کی آواز ان کا جو نام تھا وہ اللہ وسائی تھا قصور سے وہ تعلق رکھتی تھی لیکن وہ ہو جل تھیٹرز میں بھی انہوں نے گانے گائے یا پہلے بڑے بڑے وہ شامیانے لگتے ہوتے تھے وہاں پر انہوں نے گانے گائے لیکن آہستہ آہستہ فلموں میں جب وہائیں تو ان کا اروج ہو گیا اور یہ نور جہاں ان خوش قسمت اداکاروں میں ہیں یا گلوکاروں میں ہیں جو انہوں نے جیسے ہی انٹری ڈالی تو ان کے قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور یہ شروع سے لے کر اینڈ تک لازوال رہی تو نور جہاں جو تھی وہ اپنے آپ کو بطور جو گلوکارہ تھی وہ منوا چکی تھی لوگ ان کی آواز کو پسند کر دیتے ان کے گانے سوپر ڈوپر ہٹ ہو چکے تھے اور جبکہ محمد رفی صاحب ہم اس ٹرلیم پیریڈ میں گوزر رہے تھے ان کے ابھی ایک تو گانے ہٹ ہو چکے تھے لیکن وہ نہیں تھے کہ جو محمد رفی صاحب کی پہچان کروا سکتے جو محمد رفی صاحب کو لوگوں کا تعریف کروا سکتے ابھی محمد رفی صاحب محمد رفی صاحب بنے نہیں تھے ابھی ان کے گانوں نے لوگوں کے دلوں کو مویا نہیں تھا ابھی لوگوں نے محمد رفی صاحب کے گانوں کو غور سے سنا نہیں تھا لیکن نور جہاپنا سکھا جمع چکی تھی اب دونوں نے ایک ڈوٹ گانہ بھی اس میں گایا ہے وہ گانہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں وہ کیا ہے لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فروز نظامی تھے یہ محمد رفی صاحب کو استاد بھی تھے محمد رفی صاحب نے ان سے سنگیت سیکھا بھی تھا لیکن فروز نظامی صاحب محمد رفی صاحب سے ایک گیت گوانا نہیں چاہتے تھے جو جگنو فلم کا یہ گیت تھا یہ بات میں اندرہ گاندی بھی سنتی رہی ہے اور فرمائش سے محمد رفی صاحب کو بلا کے سنتی رہی ہے باران کو میں نے نیچے ویڈیو بنائی ہے اندرہ گاندی کے بالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگنور کر رہے تھے کہ نہیں نہیں لیکن محمد رفی صاحب یہ گیت گانا چاہتے تھے محمد رفی صاحب اس گیت کو لوگوں کو سنانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس فلم میں جو دوسرے کے کچھ گیت ہیں وہ کار چکے تھے تو اس گیت کو بھی وہ گانا چاہتے تھے لیکن فروز نظامی جانتے تھے کہ یہ گانا بڑا ہے میں تو اس کے لیے کسی اور گلوکار کو یہ بات اڑتے اڑتے ملکہ ترنم نور جہاں کے کانوں تک جا پہنچی کہ فروز نظامی محمد رفی صاحب سے یہ گانا نہیں گوانا چاہتے ملکہ ترنم نور جہاں محمد رفی صاحب کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھی ان کے بولے پن سے ان کے آجزانہ رویے سے ان کی تلسماتی شخصیت سے ان کے کردار سے ملکہ ترنم نور جہاں تو خاصی انسیت تھی وہ بڑا عدب اور بڑی عقیدت سے محمد رفی صاحب کو دیکھتی تھی حالانکہ ملکہ ترنم نور جہاں اس وقت چوٹی کی گلوکارہ بن چکی تھی اور محمد رفی صاحب اب بھی اپنی جدو جہت جاری رکھے ہوئے تھے اور اب بھی اپنی سٹرگلنگ فیس میں تھے لیکن جو جہری ہوتے ہیں وہ ہیرے کی پرک کر رہی لیتے ہیں تو ملکہ ترنم نور جہاں نے بھی محمد رفی صاحب کی پرک بڑی در پہلے کر لی تھی اور نے فروز نسامی سے بقاعدہ زد کی کہ یہ جو گانا ہے یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے جو فلم جگلو کا گانا تھا وہ سوپر ڈوپر ہٹ گانا ہوا یہ گانا ہاں محمد رفی صاحب ہی میرے ساتھ گائیں گے فروز احمد نے شروع میں تو ملکہ ترنم نور جہاں کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ملکہ ترنم نور جہاں تھی انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھئے گت سو سہی پھر جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے آج تک اس گانے کی ٹکٹر کا کوئی گانا نہیں آسکا ہر دور میں ہر سچویشن میں یہ گانا فٹ رہا اور اس گانے کو روزانہ ریڈیو پر آل انڈیا ریڈیو پر بجایا جاتا تھا پھر سردوں کے پار بھی اس گانے کی دھومے گئے تو میڈم نور جہاں کا یہ احسان محمد رفی صاحب ساری زندگی نہیں بھولے ساری زندگی محمد رفی صاحب جو ملکہ ترنم نور جہاں کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے رہے ساتھ نہ دیتی تو میں محمد رفی یہ گانا نگاہ باتا اور اسی گانے نے محمد رفی صاحب کی پہچان کروائی تھی اسی گانے کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ ہاں محمد رفی صاحب کا نام کا بھی کوئی سنگر ہے ہاں یہ بھی کوئی گلوکار ہے اس گانے کے بعد محمد رفی صاحب کی کامیابی کا سفر شروع ہوا ان کی گلوکاری کا سفر شروع ہوا جو ان کی آخری سانس تک جاری لہا لیکن یہ ملکہ ترنم نور جہاں ہی تھی اس کے بعد محمد رفی صاحب نے کئی نئی آنے والوں کو اسی راہ پہ چلتے ہوئے کامیابی کی طرف تکیلا جس کامیابی طرف ملکہ ترنم نور جہاں نے کبھی محمد رفی صاحب کو تکیلا تھا تو نور جہاں نے اکثر نصیتیں بھی کرتی تھی محمد رفی صاحب کو تو ایک انہوں نے بڑی اچھی نصیت کی تھی کہ محمد رفی صاحب کو انہوں نے کہا تھا نور جہاں نے کہ تم کبھی بھی گانا گاتے ہوئے مو اٹھا سیدھا مت کرنا جیسی بھی سچویشن ہو جیسا بھی گانا ہو گانے کو صحیح طریقے سے گانا مو اٹھا سیدھا نہ کرنا تمہارا گانا کبھی فلاپ نہیں ہوگا اور محمد رفی صاحب نے ہمیشہ ان کی نصیت کے اوپر عمل کیا نور جہاں کی نصیت کے اوپر عمل کیا اور ساری زندگیر میڈم نور جہاں کو استاد کی نظر سے دیکھتے رہے یہ تھا ایک دلچسپ باوک ہے جو آپ کی خطوط میں پیش کر دیا آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی پیچھا ست